اور دوستو آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ گدر ٹو آپ لوگوں کے بیچ میں اب ایک بار پھر سے نیا ٹو دیکھنے کو ملے گا جی ہاں جس میں سنی دیول کے ساتھ میں اس بار امیسا پٹیل ایک بار جوڑ دار کردار نواتی نظر آنے والی ہیں گدر مووی جو کہ اب اب سے تقریباً تیس سال پہلے آئی تھی اور تیس سال پہلے آ کر وہ ہٹ ہو چکی تھی لیکن انیل سرما پھر سے اس مووی کو ڈائریکٹ کرنے جا رہے ہیں اس مووی کے اندر نظر آنے والے ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں سنی دیول اور سنی دیول کے ساتھ میں امیسا پٹیل اور ویلین کا روپ جو کرنے والے ہیں وہ نئے ہیرو کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ دوستو آپ سبھی کو پتا ہی چل گئے ہوگا کہ آمیسا پٹیل ان دنوں سنی دیول کے ساتھ فلموں کو لے کر کافی ایکسائٹیڈ ہیں اور جلدی ہی سنی دیول کے ساتھ میں رومانس کرنے جا رہی ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں سنی دیول انڈسٹری کے ایک ایسے ایکٹر ہیں بولی ووڈ انڈسٹری کے جنہوں نے اپنا نام ایک سوڑا اکچھروں میں درج کرا لیا ہے کیونکہ سنی دیول نے جتنے ہیٹ مووی دیئے اتنے آج تک کسی ایکٹر کے نام نہیں ہے سنی دیول اپنے ٹائم کے بہت تکڑے ہیرو میں سے گنے جاتے ہیں جاتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنی دیول ایکسن مووی زیادہ کی ہیں اور واقعی میں سنی دیول کی جو دہار ہے وہ دھربندر دیول کی طرح ہی ہے کیونکہ سنی دیول کے فادر دھربندر بھی اس بات کو بول چکے ہیں کہ سنی دیول اکثر اپنے ماردھار کے لیے ہی جانے جاتے ہیں ویسے ریال لائف میں سنی دیول ایسے ہے نہیں ریال لائف میں وہ بہت ہی سادہ بہت ہی سمپل طریقہ سے اپنا بیوار رکھتے ہیں لیکن گدھر ٹو ایکسن مووی جو آپ لوگوں کے بیچ میں جلد ہی کمبیک کر رہی ہے اس میں سنی دیول کے ایک نئی بھومی کا ہوگی اور نئی بھومی کا بھی بہت ہی سالٹ بہت ہی جاندار بہت ہی ساندار گدھر ٹو کا پوسٹر بھی آپ لوگوں کے بیچ میں ریلیج ہو چکا ہے جلد ہی گدھر ٹو کا نیپ آٹ آپ لوگوں کے پیچ پر دیکھنے کیوں لے گا ساتھی دوستہ آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ گدھر ٹو مووی ایک ایسی مووی ہے ہندی سینما میں دیکھنے کو ملے گے اگلی سال جس میں واقعی میں سب سے ادھک بولڈ سین دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ اس بار ہمیں سپر ٹیل کے ساتھ میں ایک نئی ایکٹرز اور بھی لبھانے کا کام کرے گی مہیں سنی دیول کے فادر دربندر کا کہنا یہ ہے کہ اس بار گدھر ٹو سارے ریکارڈ توڑتی ہوئی ووکس آفیس پر سپر ہٹ ساویت ہوگی دوستہ آپ لوگوں سے انورد کرنا چاہوں گا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ ویڈیو کسی لگی شکریہ